حدیث نمبر دو ہزار نو سو تین حضرت مسلم القرآن سے مروی ہے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور صحابہ اکرام نے حج کا احرام باندھا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن صحابہ اکرام نے حدی چلائی تھی احرام نہ کھولا جبکہ دوسرے حضرات نے احرام کھول دیا حضرت طلح بن عبادلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہدی لے کر جانے والوں میں سے تھے پس انہوں نے احرام نہ کھولا